کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری جسم کی مٹی خدا نے دس مقامات سے لی ہے معصوم کے بدن کی مٹی دس مقامات سے لی گئی پانچ مقامات جنت ہیں اور پانچ مقامات دنیا ہیں جنت نعیم جنت فردوس جنت خل جنت الماوا اور جنت عدم پانچ جنت ہیں آٹھ میں سے پانچ ہیں روایت کس کی امام موسیقی قاظم پانچ جنت اور پانچ مقام آج دنیا ان میں سے مکہت المکرمہ مدینہ منغورہ بیت المقدس یا مقدس شہر مقدس کوفہ اور کربلا پانچ مقام آج سے روایت کے اعتبار سے جس کی مٹی جہاں سے لی جائے وہ وہی پر دفن کیا جاتا ہے یہ روایت ہے پانچویں امام یا چھٹے امام سے محصوب روایت اصول کافی کی امام فرماتے ہیں ہماری مٹی دس مقام آج سے لی گئے امام کے بدن مقدس کو بنانے کے لیے مٹی میں کربلا کی مٹی شامل اور اب امام کا جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کربلا سے محبت کیوں ہے خلقو من فاضل تینتنا ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے تو ہماری خلقت میں بھی کربلا کی مٹی شامل کی گئے ورنہ سوچئے دنیا کے اور بہت سے لوگ سب کی بات کرتے سوائے کربلا کے دنیا میں کوئی واقعہ ہو جائے احتجاج کرتے ہیں میں سوچتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر آفیا کی بات کرتا ہے کوئی بات کرتا ہے فلسطین کی کوئی بات کرتا ہے دیگر علاقوں کی مسائل کی مگر توفیق نہیں ہے کربلا کی بات کریں ایک کربلا کی بات کریں اور ہم میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ ہمیں کوئی اور بات سمجھ میں آئے کے نہ آئے مگر کربلا کی بات ایسی سمجھ میں آتی ہے کوئی ایمان کے جملے شیعتنا جز ام منہ ہمارے شیعہ ہمارا جز ہیں اور جز ہونے کی دلیل کیا خولقو من فاضل پینتنا انہیں ہماری مٹی سے جو فاضل تھی اس سے خلق کیا گیا ہے اس لیے کربلا کی محبت ہمارے رگو پا میں سرائیت کی ہوئے ہیں